اسلام علیکم ایسی نہیں ہے جو میں چھوڑی ہو اب انہی کی ترتیب سے آگے کام ہونے ہیں جو دھنا کیمیاگار ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو قیم و نار کر کے رکھتے ہیں اور تیل بنا کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے جب ضرورت پڑے ان کو ملایا کام کیا اور خط کش بنایا یا کسی چیز کو جاری کیا پھر اسے کام لیا تو اس لیے یہ بات بھی کیمیاگار اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہر چیز کے لیے چھوڑ ہونا چاہیے آج میں آپ کو ایک شم تانبے کا رنگ بتا رہا ہوں شمس کرنے کے لیے چھوٹا سا نسخہ ہے چند منٹوں کا کر لیں انشاءاللہ ہوگا پھر میں کل سے چھوڑ کے مطلق کچھ بیعث کروں گا پھر میں نے ہفتے میں دو دن میں نے نسخہ دینا ہے عام جو امراض بھی ہوگا ٹھیک ہے پانچ کیمیا کے لیے ہوگے دو صحت کے لیے ہوگے کوشش ان میں بھی کروں گا کہ کوئی نہ کوئی اس کا خوراکی پہلو نکلے تو جناب دو رتی آپ نے سون مکھی لینا ہے دو رتی دو رتی آپ نے پارا لی لینا ہے پہلے سون مکھی کو اچھے طریقے سے کوٹ لیں پھر لکل پوڈر کر لیں صفوف کپڑے میں سے گزار لیں دو رتی اس میں کھرل کریں اور مغز جمال گوٹا تقریباً دس دانے بارہ دانے اس میں شامل کر کے کرتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں پھر آپ نے بلاوہ جو ہے اس کے دو دانے کوٹ کر وہ بھی آپ نے اس میں کھرل کرنے چہرے پہ کپڑا باندھنا ہے اینک ڈالنی ہے ہاتھ پہ دستانے ہو تاکہ بلاوے کا جو پوڈر ہے اس کا دعا یا ہوا آپ کی جسم پر نہ پڑے یا ساتھ ساتھ آپ سرخ ارنڈ کا تیل نیاب ہے مل جائے گی انشاءاللہ نئے مل دی تو دوسری ارنڈ کا ڈال لیں چاند قدرے ڈال لیں اور اس کو کھرل کریں کھرل کرتے جائیں کترے ڈالتے جائیں اب اس کی گولی بنا لیں گولی بنا کر ایک تولہ مویز منکہ لے کر اس کے لگدے میں رکھیں ٹھیک ہے اور اس کو گل حکمت کر کے جسٹ ایک پاؤ کی بے دودھ آگ دیں اور پھر اس کو آدھا کلوں کی بے دودھ آگ دے دیں گل حکمت کر کے تو جناب آپ کا دو رتی پارہ کائمو نار ہوگا یہ کائمو نار پارہ ہے یہ ایک تولہ تامبہ چرخائیں اور اس کو ایک رتی لگائیں وہ شمس ہوگا اب یہ دو رتی ہیں آپ کے پاس اب اسے دو تولے شمس بہ آسانی ایک دن میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بنائیں اس سے فیدہ اٹھائیں یہ کام ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا تو کوئی جو جو سون مکھی ہے نا اس کے اندر کائمو نار پارہ ہے اور بعض کہتے ہیں اس کے اندر کائمو نار لوہا ہے آئرن ہے ٹھیک ہے اگر آئرن ہے تو وہ بھی پارے کو قیم کرتا ہے اور اگر اس میں کائمو نار پارہ ہے وہ بھی پارے کو قیم کرتا ہے اور دو تین چیزوں کے تیل اس لیے ان کو دیئے ہیں کہ اس کو جاری کیا ہے اس کو کھولا ہے تاکہ یہ کام کرے پہلے ازلاتی پھر گدی پھر آسابی ٹھیک ہے نا اس لیے ایک قانون ہے ایک نظام ہے کس نے کہا کس نے لکھا اس سے کیا غرض ہے غرض تو اس فارمولے سے ہے جب بندہ کوئی پریکٹیکل ہی کرتا ہے اس کا رزرٹ لیتا ہے پولٹیو نکلتا ہے پھر وہ دوسروں میں ڈلیور کرتا ہے دوسرے پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور فیدہ اٹھاتے ہیں کچھ علم ہے جو سینہ پہ سینہ پہنچا ہے کچھ کتابوں کے ذریعے پہنچا ہے کوئی پرانے حکماء کے لکھ ہوئے نسخہ جاتا ہے جو دستی کتابوں کے ریسٹروں کے اندر موجود ہیں لوگوں نے سال ہا سال سے ان کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے سنبھال کر رکھنے سے فیدہ نہیں ہوگا ان پہ عمل کرنے سے فیدہ ہوگا جو لوگ کہتے ہیں غلط ہوتا ہے غلط ہوتا نہیں ہے غلط لکھا جاتا نہیں ہے غلط کیا جاتا ہے کسی بھی کام کو اگر آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فیدہ ملے گا اگر اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر فیدہ نہیں ہے گتنا کرنا ہے ساف سترا کرنا ہے تو اس سے پھر آپ کو فیدہ ہوگا اس لیے یہ چھوٹا ذا معمولی ذا یہ نسخہ کریں اور اس سے فیدہ اٹھائیں رب رکھ